اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیری میری جان کو اللہ کریم نے بڑی عصتیں دیئے تیری میری زندگی اللہ کی نظر میں بڑی عصیمتی ہے کس قدر قیمتی ہے کہ اللہ کریم نے نماز روزہ زکاة کا حکم دیائے اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جان جاہاں رہی ہو نماز کی وجہ سے اسلام نے کہا ہے نماز تیری کبجھو رہے جان بچانا ضروری نماز تیری ماخر جان بچانا ضروری اگر وضو کرنے سے تیری جان جا رہی ہے تیمم کر لے لیکن جان بچانا ضروری ہے اگر حج کے لیے جانی لگائے حج پہ جاتے ہوئے تیری جان جانے کم دیش آئے تیری جان قیمتی ہے جان بچانا ضروری ہے حج ماخر ہو جائے گا اسی طرح جتنے بھی ارکان اسلام ہے دین کے حکم نے اللہ کریم نے ہر حکم کے مثال روزے کا حکم دیا فرمایا انکن تم مردان اے روزے دار مومن تجھے روزہ رکھنا ہوں پلز گئے اگر تیری جان جانے کم دیش آئے تو مریض ہے تو بیمار ہے تو مؤخر ہو گیا تیرا روزہ جب ٹھیک ہوگا پھر رکھ لینا لیکن یاد رکھ یہ جان بڑی قیمتی ہے جان تیری بڑی قیمتی ہے تیری جان بڑی قیمتی ہے الگر ہر حال میں تم نے جان بچانی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی صبر دستی تجھے کن پوائنٹ پہ پندوق لکھ کے کرنے کفر کہنے پہ مجبور کرے نماز روزے کے انکار کے لیے مجبور کرے اے بندہ مومن اے دل سے انکار نہ کرنا دن سے دل سے میرے دین کا انکار نہ کرنا کلمہ کفر دل سے نہ کہنا زبان سے کہہ دے میں تجھے معاف کر دوں گا اس لیے کہ تیری جان بڑی قیمتی ہے تیری جان بڑی قیمتی ہے اے پیارے اللہ اے پیارے رب یہ جان کتنی قیمتی ہے میں ذرا ایک مزاجِ قدرت بتانے لگاؤں توجہ پر ماما اللہ کریم نے یہ جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس نظام کی اندر اللہ کریم نے ہر آلہ پر بڑے پیار کا جمعہ رہا ہے ہر آلہ پر ادنا کو قربان کیا ہے نباتاتیں جمع داتیں حیواناتیں انسانیں یہ جتنے بھی نباتاتیں آلمِ آلمِ جمادہ جمادات جمادات واللہ کریم نے نباتات پر قربان کیا مطلب یہ کہ تم نے زمین میں حل چلایا زمین کو چیرا گیا تانہ ڈالا گیا اس میں سے پودا نکلا جمادات قربان ہو گئی نباتات پر اب جب پودا لہلانے لگا کھیت لہلانے لگا دل کیا تو کار کے پکری کیا گئے ڈالا کہیں جا کر بھینس نے مو ڈالا اور کھا گئی یہ کیا فرمایا نباتات پر میں نے جمادات کو قربان کیا ہے اب حیوانات پر حیوانات پر نباتات قربان ہو گئے اب یہ جو حیوانات ہیں ان کو انسانوں کے لیے قربان کیا مطلب کیا یہ جتنے بھی بھینس پکریان یہ سب کچھ جو حلال چیز ہے حکم ہے کہ جب تیرا دل کرے انہیں زبا کر کھا جا اے میرے اللہ ان میں بھی زندگی اور جانے کہا مزاج یہ ہے قدرت کا کہ آلہ پر ادنا کو قربان کرتا ہوں جمادات نباتات پر قربان نباتات حیوانات پر قربان حیوانات اے انسان تیری زندگی کے لیے قربان اے میرے مولا کیا کوئی ایسی ذات بھی ہے جس پر میری زندگی قربان ہو فرمایا سن لیں ہر جگہ تیری جان بچانا تجھ پہ لازمی ہے لیکن ان نبیو اولاہ بالمؤمنین من انفسگن جب معاملہ نماز روز زکان کا ہو جائے وہاں جان بچانا ضروری ہے پر جب معاملہ میرے نبی کی ناموس کو میرے نبی کی ذات کا میرے نبی کی عزت کا ہو وہاں جان بچانا ضروری نہیں وہاں جان لٹا دینا ضروری ہے ضروری ہے جب معاملہ باقی چیزوں کا جان بچانا تجھ پہ فرس جب معاملہ میرے یار کی عزت کا ہو وہاں جان بچانا نہیں وہاں جان لٹانا ضروری ہے امامِ آلوسی اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے محضرت وادی سے تیلی کہ جیسے ہی صحابی رسول کا جسم خون سے چھلی چھلی ہوا جسم پہ تیر لگے جسم پہ تیر لگے جسم پہ سخم لگے جسم چھلی چھلی اچانک سے آپ یہ رسول کو خیال آیا اچانک سے آپ یہ رسول کو خیال آیا کہ یار میری تو پشک سرکار کی طرف ہو رہی ہے میری پیٹ و نور کی طرف مڑ رہی ہے انہوں نے دشمن کی طرف پیٹ کی اپنا چہرہ حضور کی طرف کیا اب عدب بھی دیکھ صحابی کا محبت بھی دیکھ صحابی کی عدب ہے تو کس قدر محبت ہے تو کس قدر اب زخم چکے بہت گہرے لگ چکے تھے اس لیے اچانک تھوڑی دیر گلری آپ گرے محدث دیلوی فرماتے ہیں عدب کیا رسول اللہ کا جب گرے تو سیدھے حضور کے قدموں پہ جا کے گرے یار میں تھکی ہوئی تقریر نہ خود کرتا ہوں اور نہ میں کائل ہو اس چیز کا اور اللہ تعالیٰ کے اور لاکھ لاکھ شکر ہے کہ غازی اسلام عاشق رسول ملک منتاز حسین قادری صاحب جس دن ان کا جذبہ پیدار ہوا تھا وہ اس فقیری کی تقریر تھی تو میں اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہوں کہ اس قوم کو سلا دیے جائیں ہی 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 بس جوجہ بچہ تیرا کوئی نہیں کام اور لوگوں کو جناب یہ کہہ کہ ان کو دبا دیئے جائے بس ٹھیک ہے سب چلتا ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک تیرے نبی کی ناموز کے خلاف بات دیو رہی ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہے تیرے رسول کی عزت و غیرت کو للکانا جا رہا ہے معاملات اور حالات درود نہیں ہے ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کئی ممتاز قادری میدان میں لائے جائے اس لیے یہ ہمارے استعمال یہ الحمدللہ یہ ترسگائیں ہیں موسیقی